السلام علیکم ایفری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آز کی ویڈیو بہت امپورٹٹ ہے کیونکہ آز کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح ہم لیفٹ آور پیسیز اپنی بچیوں کے لئے بہت سٹائلی سی ڈریس ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اچھا جتنے بھی آپ کو لیفٹ آور پیسیز نظر آرہے ہیں ان کے جو ڈریسز ہیں وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا ان فراغس کے ساتھ آپ لوگ جینز اور ٹائٹس کے ساتھ بہت اچھی سی پیئرنگ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے باس یہ فراغ ہے اچھا اس کا پیس اتنا ہی بچا تھا اسی لئے اس کی صرف ہم لوگوں نے فراغ اسٹیز کی ہے باقی ٹائٹس ہم لوگ بزار سے لے لیں گے اچھا اس کا جو ڈریس ہے وہ بھی میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے گلے کی تو گلے پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے گول پیٹیز کی بنائی ہوئی ہے اور جو پیٹی بھی ہم لوگوں نے کپڑا یوز کیا وہ اس کے ٹراؤزر کا کپڑا تھا اور اوپر ہم لوگوں نے شرٹ کے ساتھ کی بورٹ پائپنگ کی ہوئی ہے اور یہ نیٹ والی لیس ہوتی ہے اس کو ہم نے ایسا فریل یوز کیا ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم لوگوں نے پلیٹس ڈال کر اور اس کو ہم لوگوں نے اسی طرح جس طرح پیٹی کی شیپ ہے اسی طرح ہم لوگوں نے اس کو ارجسٹ کیا ہوئی ہے باگی آگے اور پیچھے اسی طرح اس کا ڈیزائن ہے پھر ہم لوگوں نے بہت پیاری سی بٹرفلائی بنا کر اس کے اوپر لگا دیا ہے اچھا جو بٹرفلائی ہے ہم لوگوں نے ہمارے پاس امرویڈ نیٹ تھی پنگ کلڑ کی ہم لوگوں نے اس کو ایسا بٹرفلائی یوز کیا ہوئی ہے اور اوپر ہم لوگوں نے یہ سیکنس لیٹ کیا ہوئی ہے یہ ملٹی پنگش اور وائٹ شیرڈ میں تھے ہمارے پاس سیکنس وہ ہم لوگوں نے لگا کر اور اوپر یہ وائٹ پر لگا دی ہے اس کی پیٹی بلکل گول تھی اور سیمپل تھی اور اسی لئے ہم لوگوں نے ایک بٹرفل لگا کر اس کو تھوڑی سی اس کے ڈیزائن کو ہم لوگوں نے پرومیننٹ کیا ہوئے باقی جی یہ اس کے شولڈرز کا ڈیزائن ہے شولڈر بھی ہم لوگوں نے شولڈر کٹ اس کا جس طرح نارمل ہوتا ہے وہ ہی تھا اور یہاں ہم لوگوں نے یہ فریل لگائی ہوئی ہے یہ فریل جی ہمارے پاس شرٹ کا کپڑا تھا اس کی ہم لوگوں نے لگائی ہے اور پھر آگے اسی طرح جس طرح یہ لیس تھی ہم لوگوں نے لیس کو یوز کیا ہوئے وہاں ہم نے فریل لگائی لیکن یہاں ہم لوگوں نے سمپلی لیس لگائی ہوئی ہے باقی آگے جو ٹراؤزر کے کپڑے کی ہم لوگوں نے اس کے سلیوز بنائی ہوئے ہیں اور آگے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا پیس لگا دی ہے جو کہ شرٹ کے کپڑے کا ہے اور آگے ہم لوگوں نے لیس کو لگا دی ہے پیچھے ہم لوگوں نے پلیٹس ڈالے ہوئے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے اوپر فریل بنانے کے لیے کیا تھا وہ ہی ہم لوگوں نے سلیوز کے آگے کیا ہوئے ہیں باقی نیچے ہم لوگوں نے یہ بورڈر لگایا ہوئے ہیں اور بورڈر کو ہم لوگوں نے جوائنٹ لیس کے ساتھ اٹیس کیا ہوئے ہیں اچھا یہاں ہم لوگوں نے پیٹی کے نیچے جو مشین والی چننٹس ہوتی ہیں وہ ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اور یہاں ہم نے بورڈرز کو اٹیس کیا ہوئے ہیں جوائنٹ لیس کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس جو نیٹ کی لیس تھی وہ بھی آف آئیٹ تھے اسی لئے ہم نے وہ بھی آف آئیٹ ہی کلر یوز کیا ہے اور نیچے ہم لوگوں نے وہ ہی سمپلی لیس لگائی ہوئی ہے آف آئیٹ کلر میں نیٹ کی یہ ہے جس کی فل لوگ آپ لوگ سکرن شوٹ لے سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے بچوں کسی طرح بنا سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی ہم لوگوں نے سمپلی بورٹ پائپنگ کی اور یہاں ہم لوگوں نے ایک بورڈر کو یوز کیا ہوئی ہے اس کی اندر کی طرف اس کے کٹ کو بنانے کے لئے اوپر ہم لوگ نے ایک لوپ لگا کر بٹن لگا دیا اچھا اس کی بیک سائیڈ بھی اسی طرح شولڈرز کا ڈیسائن ہے اس طرح فرنٹ پہ ہے اسی طرح ہم لوگوں نے لیس لگائی ہوئی ہے اور نیچے ہم لوگوں نے اس کی یہاں بورڈر نہیں لگایا کیونکہ ہمارے پاس بورڈر کام تھا اسی لئے ہم نے صرف فرنٹ پہ یوز کیا ہے اس کی لیندھ کو پورا کرنے کے لئے اچھا یہ ہمارے پاس سیکنڈ ریس ہے بہت پیارے پرنٹ میں اور کلر بھی اس کا بہت پیارا نیوی بلو سا کلر اس کا اور سٹاف اس کا خدر ہے اس کو ہم نے سیم وہی ڈیزائن کیا ہوئی ہے جس طرح ہم لوگوں نے اس کے اڈریس کو ڈیزائن کیا ہوئی ہے آپ لوگ ویڈیو میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سمپلی گول گلہ ہے اس کا اور نیچے ہم لوگوں نے پرل اٹ کیا ہوئے اچھا یہ جتنے بھی ہم لوگوں نے پرلس لگائی ہوئے ہے ہم لوگوں نے لوپس کے ساتھ ارجسٹ کیا ہوئے ہے اور یہاں تک ہم لوگوں نے اس کو اپن کر دیا ہے باقی سارے جو پرلس ہم لوگ نے ایزا فکس کیا ہوئے ہیں یہ تاکہ بچے ہوتے ہیں اور بچوں کو پہنے میں آسانی ہوں پھر وہ بار بار کھولتے ہیں اور باقی جو اوپر والے پرلس چار اور پانچ ہم لوگ نے اپن کیا ہوئے ہیں لوبز لگا کر آپ لوگ بند بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نیچے والے بلکل فیکس ہیں وہ نہیں اوپن ہوں گے اچھا اس کی جو لیند ہے نا شرٹ کی وہ نارمل لیند ہے نیچے ہم لوگ نے کیپری کا ٹروجس ہیش کیا اس لیے ہم لوگ نے اس کی لیند بلکل نارمل رکھی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس کپڑا کافی زیادہ تھا اور اس لیے ہم لوگوں نے پھر اس کا پورا ڈریس ہی بنا لی ہے اور باقی یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز اس کی ہم لوگوں نے کرتا کٹ سلیوز بنائی ہوئے اور آگے سے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے بہت سمپل سا اور ڈیسنٹ سا یہاں ہم لوگوں نے کٹ بنایا ہوئے اور اوپر ہم لوگوں نے دو پرلز لگا دی ہیں وائٹ کلر کے اچھا اس لیوز کے آگے آپ لوگوں نے یہ جو کافٹ بنایا ہوئے یہاں آپ لوگوں نے کپڑا زیادہ لگانا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی ہیوی لک آئے اور یہ زیادہ اچھا لگے جتنا کٹ ہوگا اتنا ہی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کپڑا ہم لوگ اندر کی طرف اتنا ہی اس کو ارجسٹ کریں یہ ہے جس کے چاکس چاکس بھی ہم لوگوں نے سمپلی لیس لگائی ہوئی ہے نیچے بھی ہم لوگوں نے وہی لیس لگائی ہوئی ہے باقی اوپن بھی ہم لوگوں نے نہیں لگائی کیونکہ پھر زیادہ ہیوی ڈیزائن ہو جانا تھا اچھا اس کے چاکس بھی ہم لوگوں نے لیس کو اس طرح ارجسٹ کیا ہوئی ہے کہ لیس لگا کر ہم لوگوں نے پھر سائڈوں پہ سی ڈی لیس کے ساتھ اس کی اندر جو ترپائی والا کپڑا تھا اس کو ارجسٹ کیا ہوئی ہے کیونکہ کپڑا ہمارے پاس کام تھا اور یہاں ہم لوگوں نے اوپن بھی بھی اسی طرح یہ نیوی بلو سے کلرڑ کا ہم لوگوں نے سمپل پلین خدر کا کپڑا لگائی ہوئی ہے جس طرح سلیپس کیا گئے تھا یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے ٹراؤزر پہ بھی سیم چھوٹا سا کٹ ہے ہر اوپر ہم لوگوں نے دیل برڈ لگا دی ہیں اس پہ بھی اندر کی طرف وہ ہی سیم کپڑا ہے پلین خدر کا نیوی بلو اور جتنا کٹ ہوگا اتنا ہی چھڑائی میں آپ لوگ اس کا کپڑا لگائیں گے پھر اس کی شیپ اچھی آئے گی اور اس کی لک اچھی آئے گی اور اس کا کف جو ہے وہ کافی پرومیننٹ ہوگا پھر باقی جی آپ لوگ سکین شوٹ لے سکتے ہیں اور یہ اس کا بیک گلہ ہے بیک گلہ آپ لوگوں نے پیپر پہ بنانا ہے ویسے نہیں بنانا کیونکہ بچوں کو ویسے نہیں اچھا لگتا یہ جی اس کا بیک اچھا اس کی جو بیک سائٹ کا بارڈر تھا وہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی بارڈر تھا اس لیے ہم لوگوں نے صرف بیک پر یوز کیا فرانٹ پہ نہیں کیا کیونکہ فرانٹ پہ اوپن تھا پھر اوپن کے لیے ہمیں زیادہ بارڈر چاہیے تھا پھر ہم لوگوں نے اس کو صرف بیک پر یوز کیا کیونکہ اگر بارڈر نہ لگاتے تو پھر اس کی جو لیندھ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی یہ ہے جی ہمارے پاس تھرڈ ڈریس اس کا بھی ہم لوگوں نے ڈریس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اور یہ بھی صرف روگ سٹیچ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کیپری میچ کر لی تھی باقی جیس کا جو گلے کا ڈیزائن ہے یہاں بھی ہم لوگوں نے جو ٹراؤزر کا کپڑا تھا اس کی ہم لوگوں نے پیٹی بنائی ہوئی ہے اور یہاں آپ لوگ غور کریں گے تو جو پیٹی کا کپڑا تھا وہ ہمارے پاس کم تھا تو اسی لیے ہم لوگوں نے درمیان میں اس کے بارڈرز کو اٹیس کیا ہوئے ہیں دو بارڈرز ہم لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں اور درمیان میں بھی سیڈی لیس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہوئے ہیں اور دونوں سائٹوں پہ بھی جوائننگ لیس ہی ہم لوگوں نے لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ پیٹی کے ساتھ ارجسٹ ہو سکے اور ڈیزائن بھی ہمارے پاس کافی اچھا بنے یہ اس کا گلے کا ڈیزائن ہے گلہ بھی ہم لوگوں نے ٹراؤزر کے کپڑے کا بنایا ہوئے اور یہاں ہم لوگوں نے گلے کو ایسا فریل لگایا ہوئے اچھا یہ جو نیچے والا کپڑا تھا وہ شرٹ کا کپڑا تھا اور وہ ہمارے پاس کافی زیادہ تھا اسی لئے ہم لوگوں نے اس کو جوائننگ لیس کے ساتھ تھوڑا سا اور ایڈ کر کے ہم لوگوں نے اس کی کافی اچھے چنرز ڈال دی ہیں نیچے ہم لوگوں نے دونوں سائٹ پہ یہ جوائننگ لیس لگائی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس کپڑا تھوڑا زیادہ تھا اسی لئے ہم لوگوں نے اس کو ایڈ بھی کیا ہوئے اور درمیان میں ہم لوگوں نے یہ پلیٹس ڈالے ہمیں اور یہ پلیٹس ہوا ہے نا یہ کافی چڑھائی میں ہم لوگ نے ڈالے ہیں تو اس طرح اس کی شرٹس کی جو فراغس کی چننٹس ہوتی ہیں نا وہ کافی اچھی آتی ہیں نی جی ہم لوگ نے وہی لیس لگائی ہے جو ہم لوگ نے اس کی شرٹ پر لگائی ہوئی تھی اچھا آپ لوگ لیسیز بھی وہی لگا سکتے ہیں جو آپ لوگ سکین کی شرٹس پر یوز کریں اور اندر کی طرف سمپلی درپائی تھی اچھا یہ اس کے سلیپس کے دنے ہیں اندر سلیپس پہ ہم لوگ نے جہاں شولڈر کاٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ نے لیس لگائی ہوئی ہے اور آگے جی ٹراؤزر کے کپڑے کا ہم لوگ نے چھوٹا سا پیچ پنایا ہوئی ہے پیپر کے اوپر اور پھر پیچھے ہم لوگ نے وہی لیس اٹیج کی ہوئی ہے اور پیچھے ہم لوگ نے وہی پلیٹس جیس طرح فروکس کی پیٹی کے نیچے تھے وہی ہم لوگ نے ایڈ کی ہوئی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ تھی بیک سائیڈ پہ ہم لوگ نے سمپلی لوپس لگا کر تین اور بٹن لگا دی ہیں اچھا فریل کو ہم لوگ نے یہاں ایسا بین ہیوز کیا ہوئے اور یہ بھی بچوں کو پہنا ہوا گلہ کافی اچھا لگتا ہے اور باقی پیچھے والی جو پیٹی ہے وہ کمپلیٹ تھی ہمارے پاس لیکن فرنٹ پہ ہم لوگ نے کواس کام تھی اس لیے ہم لوگ نے ڈیزائننگ کے ساتھ بورڈرز کو اٹیج کیا ہوا تھا باقی سمپلی نیچے وہی لیس ہے جو ہم لوگ نے فرنٹ پہ لگائی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہمارے پاس کیپٹری میچ ہو گئی تھی کیپٹری ٹائپ ٹراؤزر ہے اچھا اور یہ بہت گرم تھا بلکل اس کے سٹاف کی طرح جرسی ٹائپ اس کا کپڑا تھا اور یہ فلیکسیبل تھا اور اسی طرح آپ لوگ میچنگ میں کر سکتے ہیں ٹائٹس اس کے ساتھ ٹائٹس کے کلر نام ہے جو آپ لوگ اس کے ساتھ جینز بھی میچ کر سکتے ہیں اور یہ پیڑنگ بہت اچھی لگ رہی تھی اچھا جی لاسٹ ہمارے پاس یہ لیفٹ آور پیس تھا اور یہ ہمارے پاس کافی دیرے سے پڑا ہوا تھا اس کا جو سٹاف تھا وہ فسکوس ٹائپ سٹاف تھا یہ کافی چھوٹا پیس تھا اسی لئے ہم لوگوں نے جتنا پیس تھا اس کی مئیرمنٹ اور لیند اتنی ہی رکھی تھی یہ ہم لوگوں نے بوائز ٹائپ جس طرح کی شرٹس ہوتی ہیں ویسے سٹیس کی ہوئی ہے اور یہ کافی پیاری لگتی ہیں گرلز کو بھی پہنی ہوئی اسی طرح سیم وہی ڈیزائن جس طرح بوائز کی شرٹس ہوتی ہیں ویسے ہی ہے اور نیزی ہم لوگوں نے دونوں سائٹ پر ایک اپڑا تھوڑا چھوڑا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈیزائنگ کیلئے کیا ہوا ہے تاکہ اس کو ہم ٹائے کر سکے اور یہ پھر جینز کے اوپر اور سکرٹس کے اوپر کافی اچھا لگتا ہے اچھا یہ اس کی سلیوز تھے سلیوز ہم لوگوں نے سمپلی آگے کف لگایا ہوا ہے اور کٹ دیا ہوا ہے آگے ہم لوگوں نے بٹن لگا دی ہے سیم اس جس طرح ٹی شرٹس ہوتی ہیں سوری جو بوائز کی شرٹس ہوتی ہیں ڈریس شرٹس سیم ویسا ہی ڈیزائن ہے اور یہ جو ہم لوگوں نے نیچے ایک اپڑا چھوڑا تھا اس کے ہم لوگوں نے اس طرح ٹائے کیا ہوا ہے سمپلی آپ لوگوں نے دو گیرہ لگانی ہے اور اس کو اس طرح ٹائے کرنا ہے اچھا یہ پرٹس میں ڈیزائن کافی ہوتا ہے اور یہ والے ڈیزائن تو انہیں پہنا وہاں کافی سٹائلش بھی لگ رہا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ سکرٹ کیری کی تھی اور یہ بہت پیاری لگ رہی تھی اچھا اگر آپ لوگ سکرٹ اس کے ساتھ ویئر کریں گے تو جو آپ لوگ شرٹ ہوگی وہ ٹوٹلی ساری اندر کریں گے پھر اس کا ڈیزائن اچھا لگے گا کیونکہ اس کی سکرٹ پہ آلیڈی ڈیزائن تھا یہاں بھی بو بنی ہوئی تھی اور یہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے لیے ہم لوگوں نے شرٹ ساری اندر گئی تھی سکرٹ کے پھر اس کا ڈیزائن پرومیننٹ ہونا تھا اچھا یہ والا ڈیزائن آپ لوگ سمرز میں بھی کر سکتے ہیں اور ونٹرز میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کو پہنے ہوئے کافی اس طرح کی ڈیزائنز اچھے لگتے ہیں بلکل اسی طرح کی ڈیزائنز ریڈو ٹو ویئر ہی لکھ دیتے ہیں یہ ہم لوگ نے اس کو جینز کے ساتھ بھی پیئر اپ کیا اگر جینز کے ساتھ آپ لوگ پیئر کریں گے تو پھر آپ لوگ یہ شرٹ کو باہر نکالیں گے تو اس کا ڈیزائن پرومیننٹ ہوگا یہاں ہم لوگ نے بریک آؤٹ کی جینز لیتی اچھا جینز پر آپ لوگ نہ تھوڑا اچھا انویسٹ کیا کریں کیونکہ یہ پہنی ہوئی برینڈیٹ ہی اچھی لگتی ہیں لوکل جینز نہیں اچھی لگتی اور ٹاپس آپ لوگ جس طرح کے ساتھ مرزی پہن سکتے ہیں یہ تھی ہمارے آج کے ایڈرائسیز امید ہے آپ کے ویڈیو اچھی لگے ہوگے اگر ویڈیو اچھی لگے ہوگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کہ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں